بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين ولا قبط للمتقین صلاة والسلام علی من کانا نبیم و آدم و بین المائبتین وعالی بیتہی طیبین التاہرین المعصومین اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ تبارکہ فی کلامہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیہ وضعبہ انکم الرسال لیل بیتے ویتاہرکم تدہیرہ اللہ علیہ وآلہ 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 دعویوں پروردگارِ عالم ہم سب کا اس فرشہدہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں باری ملیس کے مولا دلی مقا سے پورے فرمائیں اس برے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے جو اپنے دل میں جائے شریح حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرما قبلیت کے لمحات ہیں مل کر دعا مانگیں جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملاتہ فرما جو مکروز ہیں ان کے کردہ فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اندر ہی ناتا فرما وہ بیشاہ جی کے مامو بیمار ہیں مالک انہیں شفائی کاملاتہ فرما اس مجلس کا جو سواب وہ مرہوم سید اکبر شاہ صاحب ان کی زوجہ مرہوم اخلاق شاہ صاحب ان کے اہلیا ذاکرہ لبیج جناب سید خضر عباس نکوی صاحب ذاکرہ لبیج سید برکت اسے نکوی صاحب جہور عباس بخاری صاحب اور جملہ مرمین مومن و مومنات ریٹ سیدہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہماری لاکھ و دعاوں کی دعا ہمارے وارث کا ظہر جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک سلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے اللہ حبا ص spanning اللہ حبا صände وقت بھی کافی ہو چکا ہے شریک عبادت ہونے کے لیے دو جملے آپ کے خطمے میں آج کی پیش کرنا چاہتا ہوں مولا ذکر قصد کا منتظر بھائی کو اولاد نلین آتا فرمائے ان کے کہہ پر میں حاضر خدمت ہوں کائنات عالم میں حسین وہ واحد ہستی ہے جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی بلکل دو تبرکن چنجم نے آج کے پیش کر دیں امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے مذہب کی قید نہیں حسین کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے رسول سے پوچھا گیا کیا فرق ہے علی اور حسین کی محبت میں آپ نے فرمایا یاد رکھو علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے اللہ حسین علیہ السلام اللہ حسین علیہ السلام انسان پر تھوڑا سا آگے آجائیں جو لائٹ سے پیچھے دو چارہ باب ہیں اب آگے آگے آجائیں ذرا چلو ایک سلوات اور بابا زبالر بڑھئے گا اللہ حسین علیہ السلام محمد عالی محمد علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے بولے گا وہ جسے ذکر حسین علیہ السلام میں بولنے کی حادت ہے اور ماشاءاللہ آپ سارے عباب وہ بیٹھیں گے جنہیں ذکر سے پیار ہیں ایک درود اور بابا سے بلن پڑھ لیجئے گا بابا بیر المصائب میرے بھائی جناب باجی سید فرق عباد بخاری صاحب آپ کے اپنے تریٹ سیدہ کا فخر ہیں تبرکن فضائل کا جبلہ اور میں اپنی جانب سے معلوم نہیں کہاں سے آج کی گفتگو کو شروع کرتا بڑے چنداز میں آپ جبلہ مدنی صاحب سے فلسفہ شہادت سلطانیں کربلا سمات فرما رہے تھے تو وہی نکن صاحب کی بات کیا خوب فرمائی کیجئے اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا بقول ایک شاعر کہ حسین گرنہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا اسے ذمہ میں ایک جبلہ غیوشا جی کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر بارہ جون اور انیس جون کو آپ سے تفصیلی ملاقات ہوگی سرکار کا معروف فرمان ایک ہے میرے پیش نظر ہے اسی حوالے سے سرکار فرماتے ہیں اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَوْلْهُدَا وَسَفِينَةُ النِّجَاتُ فرمایا میرا بیٹا حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے پھر سمجھئے میرا بیٹا حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے اسی لئے شبیہ شور جب سردانِ کربلا نے چراغ بوجھایا تو حبیب نے مظاہر نے پوچھا کہ مولا یہ کیا کیا فرمائے دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کا چراغ ہے وہ بوجھ جاتا ہے جو ہدایت کا چراغ ہے وہ روشن رہتا ہے توجہ فرمائیں آپ نے مولا آپ کو سلامت رکھے جو ہدایت میرا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ جملہ آپ کے خدمی حاج کا پشک جو ہدایت کا چراغ ہے وہ جاتا ہے ہاں میں نے ابھی دعا کروائی ہے مولا میں ایک بار پھر دعا کراتا ہوں کہ مولا ذکر کا صدقہ منتظر بھائی کو عزاداری کا وارث عطا فرمائے چونکہ میرے بھائی ہیں یہ اور ان کا کہا میں حاضر خدمت ہوں مولا انہیں سلامت رکھے فرق شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی اب آپ سارے میرے بھائی ہیں تو بارہ جون اور پھر انیس جون کو انشاءاللہ حاضری ہوگی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشن حسین نے چراغ بجایا ایک جملہ زہدی صاحب کا آپ نے قبلہ سے سمات کیا کہ آؤ اور جاؤ کا فرق ہے کیا خوب کسی شاعر کے مصرے ہیں کہ حسین نے چراغ کیوں ہو جایا وہ کہتے ہیں بھجے چراغ پہ ہم دوستی پرکتے ہیں بھجے چراغ پہ ہم دوستی پرکتے ہیں یہ رسم اپنے کبیلے میں کربلا سے بہت مہربانی میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کتنے بیٹھے ہیں تعداد میں میں ویسے بھی ملت جعفریہ تعداد کی نہیں استعداد کی قائل ہے وہ آپ میں الحمدللہ پوری ہے تو میرا ساتھی جی کہا فرمائے میرا بیٹا حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی بولیے چونکہ دو مولا کے مدہ خانوں کے درجات کی بلندی کے لیے مجلی سرکھی گئی ہے خضر شاہ صاحب اور محترم برکت شاہ صاحب تمہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے جملہ کہنا آج کا چاہتا ہوں سلطانِ کربلا اللہ ہوا کبر نجات کی کشتی چلی آپ اچھا سن رہے ہیں تمہیں ورنہ یہاں یہ ایک اور جملہ کہنا تو اور اپنے بھائی سے کہتا کہ وہ مسائح پڑھ دیں لیکن اب سن رہے ہیں تو ایک جملہ آج کا اور سنئے گا انتظر کائناتِ عالم میں دو ہستیاں ہیں جنہوں نے نجات کی کشتی بنائی بولیں کہ تم مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا کتنے ہسیاں ہیں دو ایک حضرتِ نو اور ایک سلطانِ کربلا پھر سمجھئے ایک نجات کی کشتی جنابِ نو نے بنائی ایک امام حسین نے اسلام نے بنائی میں دونوں کی نجات کی کشتی کا فرق بتانا چاہتا ہوں جو کشتی جنابِ نو نے بنائی وہ چھے ماہ چلی اور رک گئی حسین کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے بہت بہر بہت بہربانی بہت بہربانی اللہ وقبار امام اسلام کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہ گی اور چلے گی کیسے یہ مثل مجلسِ عذا انہیں کہ جو فرشِ عذا پر آ رہا ہے وہ نجات کی کشتی میں سوار ہو رہا ہے اور اگر بولے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں دنیا نے کتنی کوشش کی اس نجات کی کشتی کو روکنے کی آئے 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 توجہ چاہوں گا میرا اپنا دل چاہ رہا ہے بارگاہ کی روحانیہ سمجھئے جو مولا کے یہ دونوں منظورِ نظر مدہ خان تھے ان کی مجلس کی یہ بات سمجھئے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ الفات ان کی مجلسی درجات کی ملندی کے لئے درج کراؤں مجلسی ازا آج بھی چل رہی ہے اور قیامت تک چلتے ہیں لوگوں نے کتنی کوشش کی کہ یہ کشتیاں رک جائیں ڈوب جائیں مگر خود ڈوب گئے یہ کشتیاں آج بھی چل رہی ہیں قیامت تک چلتی رہ گی یاد کرانا پڑے گا وہ وقت تو تب بولیں گے کہ جب امام سعادق علیہ السلام کے پاس ایک بندے نے آکے کہا مولا فُلا ملک کا بادشاہ بڑا ظالم ہے امام نے کہا کیا ہوا اس نے کہا مولا جب آپ کے دادا حسین کے زوار ایک کشتی میں بیٹھ کر دریا عبور کرتے ہیں تو وہ کشتی کے ملہ کو حکم دیتا ہے کہ جب این وقت میں دریا ہمیں کشتی پہنچے تو اس میں سورا کر دے تاکہ کشتی پانی میں اُلٹ جائے اور حسین کے زوار مہین ڈوب جائیں اس کا کہنا تھا امام نے موسکرہ کیا مبارک ہو تجھے پگھلے وہ کشتی دریا میں نہیں جنت میں اُلٹ دی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو آپ رکھیں مولا آپ کو آپ رکھیں لطفارہ صاحب علمات وہ میرا ساتھ دیتی آئیے گا فرمائے وہ کشتی دریا میں نہیں وہ کشتی جنت میں پلٹتی ہے آئیے اگر آپ بول پڑے تو بووشان جی ایک جملے کا لطف لیجئے گا میرے بھائی آجی فاروق صاحب غیور بھائی دیگر جتنے بھی اباں بیٹے نہیں سب توجہ چاہوں گا اس جملے پر نو نے جو نجات کی کشتی بنائی اور حسین کی نجات کی کشتی کیا فرق ہے ہائے 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 اگر آپ نہ بیٹے ہوتے تو شاید میں یہ بات نہ کرتا ابھی قبلہ مدین سب بہت اچھے انداز میں خطاب فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ جسے شبہ حجرت سمجھ میں آئے گی اسی کو شبہ آشور سمجھ میں آئے گی ڈاکٹر نگیر جلال پوری صاحب کے دو چار مصرے کبھی کبھی پڑھتا ہوں چونکہ اب تو میں ملتان میں بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور مدین صاحب فرما گئے کہ وہ بھی بہت پڑھتے ہیں تو اگر وہ وہاں پر جا کر تریڈ سعیدہ والوں کی سماعت کی تعریف کریں تو میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کہاں تک بول سکتے ہیں اب ان کا جملہ سن لے گا کہ شبہ حجرت اور شبہ آشور آسمہ والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا نام لیتے ہیں عدب سے انبیاء عباس کا یا شبہ حجرت علی کی نیند دیکھی خلق نے یا شبہ آشور دیکھا جاگنا عباس کا توجہ ہے تھا والے ممر کی ہیدری یاشب حجرت علی کی نیند کی کلک نے یاشب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا یعنی جو کچھ سو کر علی نے لیا وہ کچھ هلہ عباس نے جاگر لیا توجہ ہو ہے آپ سفر لوطروں کی لطفارہ ہے مولا آپ کو اب آدھو شہر رکھئے حضرت بہت مہربالی حضرت نوں نے جو کشتی بنائی اعلان کیا جسے نجات چاہیے آئے آئے آجمہ والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا نام لیتے ہیں عدب سے انبیاء عباس کا یا شبِ حجرت علی کی نیند دیکھی خلق نے یا شبِ آشور دیکھا جاگنا سب بولو کے طور پر آئے کا توجہ ہو ہیں آپ سب علی 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 یا شبِ حجرت علی کی نیند دیکھی خلق نے یا شبِ آشور دیکھا بولیے خدا کی قسم اگر شبِ آشور ہی کی بات اب تم مہیندو آپ سے پہلے کہا میں خود لصف لے رہا تھا جب بنتا خود لصف لیتا ہے تو پھر باتوں پہ باتیں نکلتی ہیں کریمِ کربلا حسین ابن علی چراغ بجا رہا ہے بجانے کے بعد سب کو علیہ السلام کر رہا ہے علیہ السلام کا مطلب جانتے کہ کیا ہے جانتے کہ درود کس پر ہے جانتے کہ سلام کس پر ہے جو ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو حسین تک تو سمجھ میں آتا ہے یہ حر بھی علیہ السلام ہے یہ وہبِ قلبی بھی علیہ السلام ہے وجہ کیا ہے حسین ایسا طائر اور متائر ہے جسے ہاتھ لگاتا رہا اسے معصوم کرتا رہا بہت مہربانی جاناب توجہ ہے آگرہ سلام اچھا جی بسم اللہ مہربانی طب جو ہے سابر ہوتا ہوں گی گبرائے وہ تو نہیں ہیں نہیں مجھے معلوم ہے فاروق صاحب جنب وہ پرس اور نیازی کو باہر چھوڑ کر آتے ہیں یہ بات میں نیازی نہیں ہے انہوں نے مجھے کہہ دیا اس لئے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے آپ کے اپنے علاقے کا فقر مولا سلامت رکھے اور تریٹ سجدہ سے حاجی فروغ بخاری صاحب آپ پوری دنیا پورے ورڈ میں نام ہے مولا آباد رکھے نالین بوبی شاہ جی کی تربیت کا اثر یہ ذاکر در ذاکر یہ محمد و عالم محمد یہ خضر شاہ صاحب کی دعا ہے یہ برکت شاہ صاحب کی دعا ہے چونکہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے سفین میں عباس نے بتایا کہ علی کون ہے توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا گھبرائے بے تو نہیں ہے بس چیزہ میرے ساتھ جی کہا تھک گئے تو چھوڑ دوں کہیں تو چونکہ انشاءاللہ بارہ جون کو بھی آنا ہے اور پھر انیس جون کو بھی انشاءاللہ حادری دینی ہے عرشت شاہ صاحب کی والدہ کو مالک کے ذکر کا صدقہ صحت کاملہ تفرمائی منتظر بھائی دیگر فروغ بھائی کی والدہ محترمہ کو اور وہ بھی بھائی منتظر بھائی کی والدہ کو مالک صحت کاملہ تفرمائی جو بھی بیمار ہے مالک حضرت صحت دے آپ نے حق اتا کر دیا سننے کا سماعت کیجئے گا جملے کا بول سکتے ہیں تو بولئے گا حضرت نوح نے جو نجات ایک فرق بس آج کا بہت اچھا آپ نے سماعت کیا میں بس اب وقت کافی ہو چکا ہے تو میں چاہوں گا کہ بھائی آپ کو مسائب اور سنائے اور پھر دعا ہو جائے آج کی نوح اور حسین علیہ السلام کی کشتی کا بس ایک فرق جناب نوح نے جب نجات کی کشتی بنائی تو اعلان کیا جسے نجات چاہیے بولو وہ اس کشتی میں آجائے اب کون کون اس کشتی میں بیٹھا میں کوزے میں بات کو بند کروں چھتی سرکار سے کسی نے پوچھا مولا جناب نوح کی کشتی میں کون کون بیٹھا تھا امام نے فرمائے جو جو شے آج ہے وہ نوح کی کشتی میں بیٹھی تھی آئے 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 بھئی بولنے کے دلت سوائے گا جو جو شے غیور شاہ جی آج باقی ہے وہ نوح کی کشتی میں دخلہ ابلیس فی شکل الحمار گھدے کی شکل میں شیطان بھی کشتی میں بیٹھا تھا جوش ہے آج باقی ہے اگلی بات سناؤ خنزیر بھی بیٹھا بولو جب نو نے کہا نا جسے نجات چاہیے آجاؤ اس نے اپنی مادہ سے کہا چل نبی بولا رہا ہے اس نے کہا اس کی مادہ نے کہا پاگل ہو گیا کہاں تیب و تاہر کشتی کہاں تو نجس علیہن سور نے پلٹ کر اپنی مادہ سے کہا بات تیب اور نجس کی نہیں بات نبی کے بلاوے کی ہے جو کون کے اسے میں واہ واہ کہتا ہوں جو نہیں پہنچا اسے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا مولا آپ کو فرمائے بات تیب و تاہر اور نجس علیہن کی نہیں بات نبی کے بلاوے کی ہے اس نے بلایا ہے ہمارا کام ہے جانا اس نے اگر بٹھا لیا تو اس کی مہربانی مگر سن اگر ہم نہ کہے تو کل کو لوگ کہیں گے سور تھا نا نبی کے بلاوے پہ نہیں آیا تبچھو یہ تب کی روا ہے گھبرائے میں تو نہیں اکمار والی مہربانی جناب مولا آپ کی خیر فرمائے مولا آپ یہ تو میں آپ کے رزق میں برکت کے اضافے آپ کو بتا رہا ہوں کیا کہا کہ اگر بٹھا لیا تو اس کی میرے معنی اور اگر نہ بٹھایا تو کل کو کوئی یہ تو نہیں کہا کہ سور تھا نا نبی کے بلاوے پہ نہیں آیا تو امام نے کیا فرمایا اسی پہ آج کا بیان سمیٹ لیا ممبر اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں امام نے کیا فرمایا جو جو شہ آج باقی ہے وہ نو کی کشتی میں بیٹھی تھی ریو شاہ جب مجھے چملہ کہنے کا حق ہے کہ نو اور حسین کی کشتی کا فرق کیا ہے جانتے ہیں حضرت نو کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا میں نے کہا نو کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا گھدہ بیٹھا گھدہ اترا خنزیر بیٹھا خنزیر اترا کتہ بیٹھا کتہ اترا بشر بیٹھا بشر اترا مگر حسین تیری نجات کی کشتی کے کیا کہنے بیٹھا گناہ گار اترا علیہ السلام اور اس علیہ السلام کو ہر کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ الْمُبِنِ مَا عَلَاقَ الْمِبِنَ Ab развان gets